ویلکم ٹو آور چینل دوستو ڈراما سیریل کا فارگی نیکس ٹرنوال ایپسوڈ میں آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ ستارہ کو پتا چل جاتا ہے کہ سلار کو یہاں کرن نے بولایا تھا کرن کہتی ہے کہ میں نے تمہارا بھلا کیا ہے میں چاہتی ہوں کہ تم سلار سے شادی کر کے اس گرسے رخصت ہو کر چلی جاؤ یہ لوگ تمہارے لیے اچھے نہیں ہیں یہ بات سون کر ستارہ بڑی حصہ سے کرن کو کہتی ہے کہ تم جو سمجھ رہی ہو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں سلار سے کبھی بھی کسی قسم کے ایسا کوئی تعلق نہیں رکھ سکتی کاسم تمہیں ٹھکرا چکا ہے کاسم تم سے شادی کبھی بھی نہیں کرے گا آج اس کی مجبوری تھی کل کو پھر مجبوری ہوئی تو پھر کیا بنے گا ستارہ میں تمہارا بھلا چاہتی ہوں میں تمہاری بہن ہوں یہ بات سون کر بڑی حصہ سے ستارہ کہتی ہے کہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ اس گر میں کون میرا ہمدرد ہے اور کرن پہلے بھی تم نے ہی سلار کو میسج کیا تھا جس کی وجہ سے یہاں تک ہنگامہ ہوا اور میں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہی یہ بات سون کر ایک بار پھر کرن کہتی ہے کہ ستارہ مانتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی میں بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں میں نہیں چاہتی کہ اب تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو جو کچھ بھی ہوا بہت غلط ہوا مجھے معاف کر دو یہ بات سون کر ایک بار پھر بڑے ہی غصے سے کرن کو ستارہ کہتی ہے کہ جو بھی ہے لیکن سلار سے میرا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا میں سلار سے نفرت کرتی ہوں سلار کی وجہ سے ہی میری زندگی برباد ہوئی اس گر میں میری کتنی عزت تھی سلار نہ میری زندگی میں آتا نہ میرے حالی حالات ایسے ہوتے کرن کہتی ہے کہ اب بھی نیمی اس سے محبت کرتی ہے نیمی اس سے شادی کرنا چاہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ تم اسے اپنا لو یہ بات سن کر دارہ کہتی ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں اس سے کسی قسم کا ایسا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی ہے اور گران آئندہ تو میں ایسی کوئی بھی بات نہیں کرو گی دوسری طرف اب بھی ابھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ سلمان بڑے ہی غصے سے نیمی کو کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ آئندہ سلار کے بارے میں تم ایسا کچھ بھی سوچو تمہیں کیا لگتا ہے کہ سلار تم سے شادی کرے گا تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا وہ تم سے کبھی بھی شادی نہیں کرے گا اور وہ خودگرس انسان ہے وہ دولت کے خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ چکا اور اتنا سب کچھ کر چکا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہیں اپنائے گا یہ بات سن کر نیمی کہتی ہے کہ تم کیسے بھائیو تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں اس سے کتنی محبت کرتی ہوں سلمان کہتا ہے کہ آج کے بعد تمہاری زبان پر سلار کا نام بھی آیا تو بہت برا ہوگا وہ ستارہ سے محبت کرتا ہے ستارہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن ستارہ کبھی بھی اس کی نہیں ہو پائے گی قاسم تو اسے ٹھکرا چکا ہے لیکن اب میں ستارہ سے شادی کروں گا یہ بات سن کر نیمی کہتی ہے کہ بھائی آپ غلط کریں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے جس پر سلمان کہتا ہے کہ مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ ستارہ نے کوئی غلطی نہیں کی وہ میسیج تم نے کیا تھا اور اتنا سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا اور جس کا الزام ستارہ پر لگا آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ سلمان جو کے سلار سے دوستی ختم کر چکا ہے اور سلار سے اب بازد ہو چکا ہے کہ کبھی بھی وہ ستارہ سے شادی نہیں کر پائے گا اور ہر قیمت پر ستارہ سلمان سے شادی کرے گی آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ نیمی اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ بھائی آپ غلط کر رہے ہیں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے آپ نہیں جانتے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس سے شادی کریں یہ بات سون کر بڑے ہی غصے سے سلمان کہتا ہے کہ نیمی اب تم نے ستارے کے بارے میں ایک بھی ایسی ویسی کوئی بات کی تو بہت برا ہوگا میں نہیں چاہتا کہ اب کوئی بھی اس کے بارے میں غلط ہو جائے یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے جارے ہیں دوستو چنگ کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ